ستر ماہ بعد یہ ایک کمی آئی ہے تو ملک کے اندر عام آدمی غریب آدمی کا بوجھ کم ہوگا درنوں نے یہ ملک میں ایک اہجانی کیفیت پیدا کر دی تھی اور ہر طرف افرت افری کا ساماتا توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور پولیس والا شہید ہوا رینجرز کے وہ شہید ہوئے قوم کو مبارک ہو مہنگائی ستر ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی وزریعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب کہا سرحد اوپرفوج کی مکمل گرفت سے سمگلنگ زیرو ہو چکی فائدہ میشت کو رہا ہے چینی کی سمگلنگ روک کر برامت کی پانچ ارب ڈالرز کی آمدر ہوگی رمہ برس ریکارڈ ریوینی جمع کی اب ہمیں ترقی کی طرف وڑنا ہے پیچھا کے دھرنے کا مقصد ملک میں حیجانی کیفیت پیدا کرنا تھا دھرنے کے بعد سٹاک مارکٹ ہزار پوائنٹس نیچی آگئی احتجاج ختم ہوتے ہی مارکٹ میں ایک لاکہ ریکارڈ بنا وزریعظم کی یورپ کے لیے پی آئی پروازوں کی بحالی پر وزریعظم دفاع اور ٹیم کو مبارک بات کہا گزرشتہ حکومت کے ایک وزیر نے پولٹس کی جالی ڈگریوں کو بیان دے کر قومی خزانے کا اربو روپے کا نقصان کر آیا ڈی چاک میں پورتس چدد احتجاج کرنے والوں کی گیٹ گھیرا تنگ پولیس نبانی پی ٹی آئی بشرا بی بی عمرہ یوب سبیت شاندھے پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارن گرفتاری حاصل کر لیے ای ٹی سی کے ججز طاہر عباس سپران انحانک آسار میں درج مقدمے میں وارن گرفتاری جاری کیے فیصل جاوید، شیرف ذل مروت، خالد خرشی، روشو ایپ شاہین کے بھی وارن گرفتاری جاری ہوئے سلمان اکرم راجہ، رعوف حسن شہرام ترکی علی بخاری اور عمر مغل کے نام بھی شامل ادھر سن آباد انصداد دہشتگردی عدالف میں ڈی چاک سے گرفتار دو خاتین سمیت دو سو تیراسی ملزمان پیش دو سو اکیاسی ملزمان کو چودہ روز کے لیے شناخت پاریٹ پر سینٹرل جیل اڈیالا بھیج دیا گیا بانی فیٹرہ احتجاج کے مزید ساتھ مقدمات میں گرفتار تفتیشی ٹیم نے 28 ستمبر 5 اکتوبر اور 24 نیویمبر کے ساتھ مقدمات میں گرفتاری ڈال دی انصداد دہشتگردی عدالت نے اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت کی جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد ملزم کو تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل پھیج دیا گیا جوڈیشل ہوتے ہی بانی چیرون جیل پولس کی حراست میں آگئے بانی پیٹرہ کے سیل سے تھانا نیو تاؤن پولس کی نفری ہٹا دی گئی بانی پیٹرہ سے فیملی اور وقلہ کی ملاقاتیں ہو سکیں گی اوڈھر جی ایچ کی حملہ کیس میں فرد جرمائی کرنے کی تاربائی چھٹی بار ماخر بانی پیٹرہ کے وقلہ نے مقدمے میں سیون ایٹی اے کی دفعہ کو چیلنج کر دیا درخواست پر بحث آج ہوگی فرد جرم کی تاربائی پائنٹ دیسمبر تک ملتوی عدالت میں بانی پیٹرہ آئی شاہم مد قریشی شیخ رشید سمیت شیہ سٹ ملزمان کو پیش کیا گیا پی ٹی آئی احتجاج میں سو تربیت یافتہ شر پسند تھے پولیس کو سیدھے فائر مارے گئے کیمکل بموں سے حملے ہوئے مظاہرین کے پاس برازیل ساختہ شیل تھے جو چار گناہ زیادہ شدت والے تھے جہازی سائز پنکھوں سے پولیس پر آسو گیس چلائی گئی ڈی پیو اٹک سردار غیاس گل خان گینکشافات کہاں مظاہرین کا اسکری سکوارڈ ٹولیو میں چل رہا تھا 20 سے 25 منٹ میں پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے وائرلیس کے ذریعے گومنیکیشن کر رہے تھے گرفتار ساڑھے گیادہ سو شر پسندوں میں سے نوازی کا پاکستان میں کوئی ریکارڈ نہیں پولیس نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر شر پسندوں کو گرفتار کیا ان کی پور تشدد کاربائیوں کی وجہ سے پورا ملک حجام کی کیفیت میں رہا چیئرمن پیٹر بیریسٹر گوہر کا احتجاج میں سینکڑوں شہدتوں کی دعوان سے اظہر لا تعلقی کہا ہمارے بارہ شہدہ ہیں سینکڑوں شہدتوں کا کہنے والے سے کوئی تعلق نہیں بانی کو 26 نیویمبر کے واقعے کا علم نہیں تھا ان کو رینجرز پولس اور پیچھائے کے بارہ شہدہ کا بتایا بانی نے افسوس کے اظہر کیا اور کہا گولی جس طرف سے بھی چلی قابل مذہمت ہے بانی پیچھائے کا پیغام ہے احتجاج کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں ہمارے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے نئے لا احمل کا اعلان بانی پیچھائے خود کریں گے وکیل فیصل چہتری بولے بانی نے گشا بی بی اور الیمین گنڈاپور کو خراج تحسین پیش کیا عمر ایوب نے کہا حکومت کہہ رہی ہے کسی کو گولی نہیں لگی یہ آئیں ہم ان کو دکھاتے ہیں ہمارے کارکن جام بھاک ہوئے ہم شہباز شریف مریم نواز آئی جی پنجاب اور ڈی پی اوٹک کے خلاف پر چاہ درج کرائیں گے یہ کیسی گولیاں تھیں جو پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو نہیں لگیں کوئی پی ٹی آئی رہنما کیوں داد رسی کے لیے کسی اسپطال یا تھانے نہیں گیا سینیٹر تلال صادری کا سوال وزیر ایال ہاؤس کے پی کو بھگوڑا ہاؤس قرار دے دیا کہا ہر اشتہاری وہاں چھپا ہوا ہے انہیں پناہ دینے کے بجائے قانون کے سامنے پیش کریں بیرسٹری عقیل نے کہا جب بھی آلہ سطح کا غیر ملکی وفت آتا ہے پی ٹی آئی کا انتشار شروع ہو جاتا ہے آئندہ کسی کو اسنا بات پر دھاوہ بولنی کی اجازت نہیں دی جائے گی مزدر اعظم شہباز شریف ون وارٹر سامٹ میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب جائیں گے وفاقی وزراب کی ساتھ ہوں گے شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی شہباز شریف کی زیرستارت پاک سعودی تعلقات پر بھیج راس مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا وزر اعظم کا منصوبوں کی پیش رفت پر اتمنان پیدھار کہا بہمی تعاون کو مزید وسط دینے کے خواہش مند ہے بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشنل کمیشن سے عمر ایوب اور شبی فراس کو ہٹا دیا عمر ایوب کی جگہ بیلیسر گاہر اور شبی فراس کی دگاہ سینیٹر علی زفر کو نامزد کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی زرائے کے مطابق عمر ایوب اور شبی فراس کو لیگل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہٹایا گیا نئی نامزدگیوں سے متعلق سٹیکر اور شیرمن سینیٹ کو آگاہ کیا جائے گا چیف جسٹس یاہی آفریدی نے سندھ ہائی کورٹ میں ججس تقریوں کے لیے اجلاس طلب کر لیا شاہد دسمبر کو شیڈیول اجلاس میں تیرہ ناموں پر غور ہوگا شاہد حسن، خالد حسن، عبید الرحمن اور عفیق آہن کے نام شامع امیمہ انور، عثمان علی، محمد عمر، منصور علی، پرکاش کمار کے ناموں پر بھی غور ہوگا سندھ ہائی کورٹ کے ججس کے لیے زیشان عبداللہ، محمد زیشان، محمد جعفر رضا اور نصار احمد کے نام بھی زیرے غور آئیں گے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو کا پانی پروے پاک کے ساتھ جارہانہ انداز اپنانے کا فیصلہ بلاول بٹو کی زیرے صدارت رابطہ کمیٹی کے اجلاس موجودہ سیاسی چیلنجز نے مٹھنے کے لیے حکمت عملی پر غور بلاول بٹو نے کمیٹی کو سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات کمیشنر ہاؤس کو ہارٹ میں گرانٹ جرگے سے قیام اعمل کے لیے باتشیف پر کیفنگ دی پانچ دسمبر کو پشاور میں بلائی گئی اے پی سی سے مطالق آگاہ کیا ادھر بلاول بٹو سے سینیٹر فیصل وابڈا بھی ملے ملکی سیاسی صورتحال سے مطالق باتشیف مہنگائی چھ سال کی کم ترین سطح چار آشاریہ نو فیصد پر آگئی دارش مریات کی تازہ آدھا دو شمار جاری نویمبر میں شہری علاقوں میں مہنگائی کی پانچ آشاریہ دو فیصد تیہی علاقوں میں چار آشاریہ تین فیصد ریکارڈ حضر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر پانچ فیصد پر آ چکی پالسی ریٹ میں بھی کمی متوقع ہے عالمی دارے معاشی صورتحال پر مطمئن ہیں یقینی بنائیں گے کہ روان آئیم ایف روگرام آخری ہو ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار انٹرنیٹ سرویسز لے تاتکلی سے صالفین کو شدید پریشانی کا سامنا کئی شہروں میں انٹرنیٹ سست روی سے طلبہ اور فیلانسرز کیلئے مشکلات بڑھ گئی مختلف موبائل آبس کی سرویس بھی متاثر ہے ادھر وزیر مملکت آئیٹی شزا فاطبہ کا کہنا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ بند نہیں کیا گیا نائی رفتار سست کی گئی ہے موبائل انٹرنیٹ بھی سو فیصد چل رہا ہے تصاویر و ویڈیوز کی ترسیل کا مسئلہ ہم جلد حل کر دیا جائے گا قرم کا مسئلہ دہشت گردی نہیں بلکہ چند شرپسند ناصر کا نفرت پھیلانا ہے مقامی مائدین شرپسند ناصر کی نشاندہی میں تعاون کرے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کی قرم جرگے کے ممبران کو مسئلہ کے حل کے لیے مکمل تعاون کی اپنی مہانے کہا گرینڈ جرگا قرم کا دورہ کر کے فریقین کے ساتھ بات چیت شروع کرے گا امید ہے معاملے کا پرامنا اور پائدار حل نکل آئے گا قرم واقعات میں اب تک 130 امبات اور 117 افراد زخمی ہو چکے نائب وزیراعظم عساق دار کی ایران کے شہر مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار پر حاضری نوافل ادا کیے پاکستان کی سلامتی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا کی سموک کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کی مزید پابندیاں زیادہ دھویں چھوڑتی گاڑیوں کے روٹ پر متمنسو خرنے کا فیصلہ جمعہ اور اتوار کو ٹرکوں بسوں اور بھاری گاڑیوں کے لاہور میں داخلے پر بھی پابندی لگ گئی اودھر انٹی سموک مہم کے دوران چھے بھٹے گرا دیے گئے تین سرنتی unit اور ایک سٹیل رولنگ مل سیل